السلام علیکم آئیٹی میٹ پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد شاہ تو بھئی آج کی والی ویڈیو کافی دلچسپ اور امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک منی پروجیک بنانے والے ہیں پائتن کی ایلپس تو بھئی یہاں پہ میں نے آلیٹی ایک فولڈر بنایا ہے بھائی فولڈر کا نام دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کون سا پروجیک بنانے جا رہے ہیں ہم بیسکلی اس کے اندر ایک ٹیبل بنانے جا رہے ہیں ہم یوزر سے ایک انپوٹ لیں گے اور جو یوزر نمبر کا انپوٹ ہمیں دے گا ہم اس نمبر کا سمپلی ٹیبل جنریٹ کر دیں گے تو چلی آج شروع کرتے ہیں میں سمپلی کیا کرتا ہوں جو یہ میرا فولڈر ہے اس کو میں اوپن ویت کورڈ کر دیتا ہوں اوپن ویت کورڈ کرنے کے بعد آپ چاہے تو اسے سمپلی جوپٹر نوٹ بکو جو ہوتی ہے اس طریقے سے اگر آپ کرنا چاہ رہے تو آپ ویسے بنا لیں یا اگر آپ normal python کا project بنانا چاہ رہے تو ویسے بنا لیں میں کیونکہ python کے طرح کروں گا تو میں سمپلی اس پائل کا نام آپ جو رکھنا چاہے رکھ دیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں simplicity کے لیے index. اگر آپ جوپٹر کے طرح بنانا چاہ رہے تو آپ یہ extension use کریں گے ipy mb اور اگر آپ python کے طرح بنانا چاہ رہے تو آپ سمپلی use کر دیں گے کیا py تو میں سمپلی python کے طرح بنانا چاہ رہا ہوں اس لئے میں نے لکھ دیا py enter press کر دیتا ہوں and perfect میں نے یہاں پر فائل بن جکی ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا zoom in کر دیتا ہوں تاکہ visuals ایک دم clear ہو جائے perfect perfect battery اب ہم نے کیونکہ یہاں پر coding کرنی ہے تو چلی آئے شروع کر دیں اب ہم کیونکہ table بنانا جا رہے تو ہم کیا کریں گے میں سمپلی یہاں پہ ایک function بنا دوں گا def perfect table اور اب ہی کیا کریں گے ایک parameter لے گا جس کو ہم کر دیتا ہے m ٹھیک ہو گیا perfect ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ لگائیں گے کیا loop کونسا loop for loop تو میں لکھوں گا for i in range اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے range define کرنی ہے ٹھیک ہے اب range میں کیا ہوگا ہم نے پہلے دینا ہے کیا start کا number میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو وہ ہے start کا number ہے وہ کیا ہو one ہو تو میں چاہوں گا کیا ہو one آج ہے کاما اب ہم نے کیا کرنا ہے end کا number دینا ہے تو بھائی end کا number ہم نے جو range stop ہے وہ وہاں تک دینا ہے تو بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ define کیا ہے range object range stop کیا کہے یہاں پہ گوھر سے پڑھیں یہ دیکھیں end stop is omitted which means کیا ہے کہ بھائی اگر میرا range کا جو stop number ہے وہ میں اگر let's suppose اس کو ختم کروانا چاہ رہا ہوں 12 پہ تو میں یہاں پہ number دوں گا 13 کیوں 13 اس لئے دوں گا کیونکہ یہ کیا کرے گا یہ جو میرا stop کا number ہے اس سے ایک number پہلا ہے میری range کو کیا کر دے گا stop کر دے گا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اس کو define کر دیا اس کو میں کیا کرتا ہوں simply یہاں پہ کچھ نہیں کرتا میں یہاں پہ simply اس کو print کروا دیتا ہوں کس کو i کو اب کیونکہ ہم نے اس کو ایک یہاں پہ parameter دیا ہوئے تو میں یہاں پہ simple run رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں save اور اب میں اس کو کرتا ہوں run جیسے میں نے اس کو run کیا and boom guys یہ دیکھیں میرے پاس 1 سے لے کے 12 تک آ گیا ٹھیک ہو گیا perfect یہ چیز تو میری ایک دم perfect ہو گئی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اگر میں اس کو یہاں پہ change کر کے کہ میں 12 کروں گا تو میرا 11 تک رن ہوگا کیسے یہ دیکھیں میں save کرتا ہوں اور جیسے میں اب اس کو run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا خالی 11 تک رن ہوگا تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ میرا table کہاں تک ہو 12 تک ہو تو میں اس لیے جو کہ ہے اس کو یہاں پہ simply کیا کرتا ہوں 13 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا میرا ایک دم 23 ہو گیا perfect ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے simply table کیلئے logic لگانی ہے تو اس print کو میں لکھا نہیں دیتا ہوں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایک variable declare کر دیتا ہوں کیا result اب میں اس کے اندھر کیا کرتا ہوں میں simply لکھ دیتا ہوں i multiply by n ٹھیک ہو گیا اور میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں print کروا دیتا ہوں کیا n اور اب let's suppose میں یہاں پہ table لکھ دیتا ہوں کس کا 12 کا اور میں اب اگر میں اس کو کرتا ہوں run تو یہ کیا ہوگی یہ تو خالی 12 آ رہے یہ کیوں 12 آ رہے چلے ہیں اب ہم اس کو check کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہے یہ 12 آنا چاہیے یہاں پہ okay ہم نے یہاں پہ خالی end لکھا ہے تب ہی یہاں پہ 12 آ رہا تو میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو لکھ دیتا ہوں result end اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو perfect میرے پاس یہاں پہ 12 کا table آ گیا تو بھئی table تو بن چکا ہے لیکن اس کے جو visual سے وہ مجھے پسند نہیں آ رہے تو میں اس کو کیا کروں گا میں اس کو تھوڑا سا اچھا لکھنے کی کوشش کروں گا تو میں یہاں پہ print پہ کیا کروں گا میں یہاں پہ print پہ simple use کروں گا f string کا ٹھیک ہے f string اور یہاں پہ میں کیا کروں گا میں لکھوں curly braces یہاں پہ میں لکھ دوں گا kya end multiply کو show کروانے کے لئے میں simply x کا use کرنے والا then again 1 to 3 4 چاہیے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا i then اب اگر میں یہاں پہ لکھوں is equals to اور again curly braces کا use کروں اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں result and اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں perfect تو میرا table یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے show ہو رہا ہے table تو ہمارا بن گیا لیکن اس سے تو input ہم دے رہے ہم نے کیا کہتا ہم user سے input لیں تو چلے آئے اب ہم اس کو user سے input لیتا تو user سے input لینے کا طریقہ بہت simple ہے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ اگر میں یہاں پہ ایک variable declare کر دوں کیا num 1 is equals to input اور آپ یہاں سے user سے input آپ input کے command اس کے بھی لے سکتے میں یہاں لکھتا ہوں please enter your number ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا اس کو میں اگر یہاں سے کرتا ہوں run please enter number اس کو جیسے لکھتا ہوں 12 enter perfect یہ تو آرہ کیوں آرہ بھائی یہ اس لئے آرہ ہے کیونکہ نیچے جو table کا function call ہیا اس میں ابھی بھی ہمارا input given ہے کیسے یہ دیکھیں میں یہاں پہ جو user input پوش ہو کر ہوں num 1 and c اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں اور اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں 15 ٹھیک ہے اور اگر میں enter run کرتا تو کچھ چس طریقے سے آ رہے تو ایسا کیوں آ رہے ایسا اس لئے آ رہے کیونکہ python کا جو اپنا input کا tag وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ string format میں دیتا ہے تو اگر میں چاہا رہا ہوں کہ یہ number کی form میں ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کو simply integer بنا دوں بنا دوں گا ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں اور یہ پہ میں number دیتا ہوں کیا 15 اور اب run کرتا ہوں تو بوں گا اس میں پاس 15 کا table آ چکا ہے تو یہ تک ہمارے project ختم ہو چکا ہے ہمارے یہ پہ user سے جو بھی input دینا چاہا رہے پہ کچھ اس طریقے سے لکھ دیں تو بھئی یہ تو error آگیا میں اپنے جو میرا user ہے میں اس کو اس طریقے سے error show نہیں کروانا چاہا رہا تو اس کے لئے لئے یہ کریں گے کہ یہ پہ ایک اور validation لگا دیں validation لگا دیں validation کیسے لگائیں گے میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں کیا ایک function منا دیتا ہوں کس کے لئے user input کے لئے ٹھیک ہے اب اس کے اندر پہ کیا کروں گا میں اس کے اندر while loop کا use کرنے وال کہ جب تک true نہیں ہو آپ اس کو run کرتے رو ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ کوئی variable لکھ سکتے ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں num1 is equal to kia input low please enter your number ٹھیک ہو گیا اب جب یہ number آجائے تو اس کو مجھے validate کر لے تو اس کے لئے میں لکھوں گا اس کے لئے میں لکھوں گا if num1 ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ایک python کا اپنا function use کرنے والا ہوں وہ function کون سے ہے وہ function ہے is digit ٹھیک ہے is digit کا function کیا کرتا ہے یہ true return کر لیتا ہے اگر میرا string form میں ہے لیکن کیونکہ number digit موجود ہے اگر تو یہ number پہ ہوں گے تو true return کر دے گا لیکن اگر میرا string کچھ اس طریقی کا ہوگا تو یہ false return کر دے گا اس digit آپ کا یہ کام کرتا ہے اگر یہ is digit true ہے تو آپ کیا کرو آپ return کروا دو کیا return کروا آپ return کروا integer صحیح ہے آپ یعنی convert کر دو integer میں کس num one کو ٹھیک ہے اگر یہ true ہے تو آپ یہ کرو ورنہ آپ کیا کرو ورنہ آپ else پہ آجو اور آپ مجھے یہاں پہ کر دو کیا print کروا دو your error your input is in correct please input a number enter a number sorry ٹھیک ہو گیا آپ مجھے یہاں پہ else یہ return کر دو ٹھیک ہو گیا اب مجھے کیا کرنے مجھے simply اس کو نیچے call کر دینا ہے تو call کیسے کروں گا call میں کروں گا اس کو اس طریقے سے کہ پہلے میں ایک variable declare کر دیتا ہوں آپ اس variable کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہے میں یہ simply لکھ دیتا ہوں کیا let's suppose num to is equals to num one ہی کر دو اس کو is equals to user input میں نے یہ function مانگ با لیا اب اس کے بعد میں کیا کھوں گا میرا table ہے میں اس کو call کر دیتا ہوں table اور ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پہ num one پاس کر دیں perfect یہ ہو گیا اس کو میں کیا کرتا ہوں اگر میں تھوڑا کو save کر دیتا ہوں اور اب اگر میں اس کو کرتا ہوں run تو بھائی یہ دیکھ پلیز enter your number اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں 15 تو میرا یہاں پہ 15 table آ چکا ہے کتنا بہترین ہو گیا صحیح ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں again اس کو run کرتا ہوں اور اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں let's suppose two 2 enter تو یہ دیکھیں error your input is incorrect please enter our number again میں یہاں پہ لکھتا ہوں 5 تو again میرا پاس error آرہ ہے جب تک میں صحیح number نہیں لکھوں گا کوئی ایسی چیز نہیں لکھوں گا جس میں digit ہو تو تب تک میرے پاس input is incorrect آتا جائے گا لیکن جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا 5 enter boom guys میں پاس یہاں پہ 5 table آ چکا ہے تو کتنا easily ہم لوگ نے جو کہ console interactive project بنا دیا python کے اوپر کہ آپ user سے input لیں گے اور اس input کا table generate کر دیں گے تو اس ہی کے ساتھ آج کے ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو please do like share and subscribe پھر ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ